اسلام علیکم فرنس انہیں سبا بہت یاد آتی ہے امار تو بہت زیادہ پچھتاتا ہے کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی اوپر سے حق مہر اتنا زیادہ لکھتیا اور سلمہ تو طلاق چاہتی ہے لیکن امار ایسا نہیں جاتا دوسری طرف سبا اور فاخر ایک ہو جاتے ہیں لیکن جب سبا کو پتا چلتا ہے کہ فاخر تو اس سے پہلے سے ہی محبت کرتا ہے تب سبا ڈسٹرب ہو جاتی ہے کہ یہ سب کچھ اسی محبت کی وجہ سے ہوا ہے تو فاخر کہتا ہے کہ میں نے ہمیشہ آپ سے سچی محبت کی ہے میرا کوئی ارادہ نہیں تھا نہ میں نے کبھی ایسا سوچا کہ میں آپ کے ساتھ ایسا کروں گا آپ پر کوئی الزام لگے یا کچھ بھی اور یہ تصویر میری ماں کی ہے میری ماں اور آپ بلکل سیم شکل کی ہیں اور تب فاخر بتاتا ہے کہ وہ کس طرح سے سبا کی پریشانی کو سمجھ جاتا تھا کیونکہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ ہونے والے ظلم اپنے باپ کے ہاتھوں سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھے ہوتے ہیں تب وہ سبا کے سامنے ساری حقیقت رکھتا ہے اپنے دل کا حال بیان کرتا ہے اور بہت روتا ہے یہ سن کر سبا بہت حیران رہ جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ فاخر کو دل سے چاہنے لگ جاتی ہے اس سے محبت کر بیٹھتی ہے اور اپنے پرانے وقت کو جو کہ امار کے ساتھ گزرا ہوتا ہے اس پورے وقت کو بھولنا چاہتی ہے اور فاخر کے ساتھ اپنی زندگی خوشی خوشی گزارنا چاہتی ہے ادھر سلمہ اپنے پرانے ہزبن کے ساتھ مل جاتی ہے اور وہ امار کو اس قدر زج کرتی ہے کہ امار اس کو آخر کار ڈائی وارس دے ہی دیتا ہے سبا کے گھر والے اس بات کو جان جاتے ہیں کہ قصور سبا کا نہیں بلکہ سب کے سامنے اچھا دکھنے والا امار ایک دوگلا شخص ہے کہ اس نے ہماری بیٹی کو کتنی عذیت میں رکھا اس وقت امار کو سبا کی محبت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس لڑکی نے مجھ سے کتنی محبت کی اور میں نے اسے بتلے میں کیا دیا بے وفائی اور اوپر سے جھوٹا الزام بھی لگا دیا یہ حقیقت بھی سب کے سامنے آ جاتی ہے کہ فاکر نے جو تصویر بنائی تھی وہ سبا کی نہیں تھی اور جب یہ بات امار کی بہن کو پتا چلتی ہے تو وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوتی ہے کہ اس نے خود اپنی محبت کو بدنام کیا اور اب وہ اسی کی سزا پا رہی ہے امار جو کہ کبھی اپنے آپ کو کسی بھی بات پر غلط نہیں سمجھتا صرف اور صرف خود کو شاباشی دینے والا شخص ہے وہ روتا ہے سبا کی یاد میں اور ادھر سبا کو سب سے اچھا جیون ساتھی مل جاتا ہے فاکر جو کہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے اور سبا اپنے پرانے گھاؤ اپنے پرانے زخم بھول جاتی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ڈھانکیو موسیقی موسیقی موسیقا موسیقا